السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانو بے انتہا ثواب والی نماز بڑی بابرکت نماز بڑی عظمت والی نماز بڑی پیاری نماز جسے صلاة تسبیح کی نماز کہتے ہیں صلاة عربی میں نماز کو کہتے ہیں تسبیح یعنی اللہ کا ذکر کرنا یہ وہ نماز ہے جس میں خاص تسبیح پڑی جاتی ہے اس کی نیت کرنا ہے چار رکعات ایک سلام کے ساتھ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانو اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھے اور ثنہ پڑھیں ثنہ پڑھنے کے بعد آپ کو تعوض تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پندرہ دفع پڑھنا ہے پھر آپ کو سورة الفاتحہ یعنی الحمد شریف پھر کوئی سورت ملانی ہے اب رکع میں جانے سے پہلے اسی تسبیح کو آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب آپ کو رکع میں جانا ہے اب رکع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم تین دفع پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اسی تسبیح کو دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب رکع سے اٹھے سمی اللہ لمن حمدہ اس حالت کو قومہ کہتے ہیں پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد دس مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب آپ کو سجدے میں جانا ہے اب سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلا تین دفع پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اسی تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھنا ہے اب پہلے سجدے سے جب آپ سر اٹھائیں گے اللہ اکبر اب جو ٹھہرتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ اب جلسے میں جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے ایک دفعہ ربی غفرلی پڑھنا ہے یہ مستحب ہے اس کے بعد دس مرتبہ پھر آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب دوبارہ آپ کو سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے تین دفعہ سبحان ربی الاعلا پھر آپ کو دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ کو سورة الفاتحہ سے پہلے پھر پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے پھر سورة فاتحہ پڑھنا ہے پھر کوئی سورت ملانی ہے پھر دس مرتبہ اسی تسبیح کو پھر رکو میں رکو کی تسبیح کے بعد دس مرتبہ اسی تسبیح کو پھر رکو کے بعد آپ کھڑے ہوں گے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد کہنے کے بعد پھر دس مرتبہ اسی تسبیح کو پھر جیسا کہ پہلی رقعت میں آپ نے سجدے میں جا کر پہلی دفعہ جب سجدہ کیا تو تین تسبیح کے بعد میں دس مرتبہ پڑھا پھر دو سجدوں کے درمیان دس مرتبہ پڑھا پھر آپ جب بیٹھیں گے دوسری رقعت کے قائدے میں تو اتحیات پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے دعا ماثورہ پڑھنا ہے پھر آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے تیسری رکعات کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اب تیسری رکعات میں سنہ پڑھنا ہے جس طرح پہلی رکعات میں آپ نے پڑھا تھا پھر سنہ کے بعد پندرہ دفعہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے جو پہلے میں نے عرض کیا پھر سور فاتحہ پھر کوئی سورت پھر دس مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے اس ترتیب سے آپ کو چار رکعات پڑھنی ہے ایک رکعات میں تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک رکعات میں پچیتر مرتبہ یعنی سیونٹی فائی ٹائمز پڑھنا ہے تو اس طرح دو رکعات میں ون ففٹی ٹائمز ہوگا یعنی دیر سو مرتبہ اور چار رکعات میں تین سو مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہوگی اس نماز کو آپ شب برات کی رات شب قدر کی رات شب معراج کی رات یا جب کبھی آپ کا دل چاہے وقت ہو ضرور پڑھے میرے آقا علیہ السلام نے اس نماز کی ترغیب اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو یا جمعہ کے دن ہفتے میں پڑھو یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھو یا سال میں ایک مرتبہ پڑھو یا پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو تو یہ نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں اس نماز کو پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے دلی جائز نیک تمنہ پوری فرماتا ہے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے بلائے بیماریاں دور بھاگتی ہیں گھر سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں گھر والوں میں آپس میں محبت رہتی ہیں تو اس نماز کو سلاتو تسبیح کی نماز کہتے ہیں اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں ہاں لیکن یاد رہے کہ اس نماز میں جو تسبیحات پڑھنا ہے اس تسبیح کو آپ ہاتھ میں گینے نہ بلکہ دل ہی میں آپ کاؤن کرے یعنی دل ہی میں شمار کرے کہ میں نے پندرہ مرتبہ پڑھا پھر دس مرتبہ پڑھا اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کریں ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں